آج میں اپنی ٹیم کے ان حضرات کا پہلے تعرف کرا دوں جنہی نے یہ تحقیق کرنے میں تعاون کیا جو ہسپتال گئے بھی سوالات بھی پوچھے اور تحقیق بھی یہاں موجود ہیں ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب ڈاکٹر سیمہ زیا ڈاکٹر سنجے جو ایک کورس پہ گئے ہیں صدرہ عمران بھی کورس پہ گئے ہیں شراد علی جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور آج کی اس محفل سے جانے کے روح رماتائیم ساتھ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے نائی سی وی ڈی میں ایک بیلڈنگ بن رہے گی اس بیلڈنگ یہ تقریباً اسی فیصد مکمل ہو گئی یہ ایک نائی سی وی ڈی ویل فیر ٹرسٹ بنا رہا ہے اس نے کہا کہ یہ پوری بیلڈنگ بنا کے ہم دیں گے جب وہ بیلڈنگ اسی فیصد مکمل ہو گئی تو اس کے ٹرسٹیز کون کون ہیں نائی سی وی ڈی ویل فیر ٹرسٹ عرشت چاہید عبداللہ صاحب امین حشوانی صاحب ہیں شہزاد روئے ہوتے تھے میرے خال سے اب انہی نے چھوڑ دیا ہے اور انہی نے خط لکھا یہ اس خط کی تصویر ہے عرشت چاہید عبداللہ صاحب کا سکریچر ہے لکھتے ہیں وہ کہ بے قائدگیوں کی بیعہ سے اب ہم مزید اس بیلڈنگ کی فنڈنگ نہیں کریں گے اچھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے جو آپ کو یہ کاغذات دیئے ہر ایک جو اس میں چارج ہے اس کا بیک اپ پروف لگاوائے یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ساری وہ پروف جو ہیں ان حضرات نے جنہیں ہمیں یہ چیزیں دی ہیں ان سب حضرات نے یہ چیزیں سیکٹری ہیلتھ منسٹر ہیلتھ یعنی زرداری صاحب کی بہن صاحبہ اور چیف منسٹر صاحب کو بھی معلوم ہیں اور اب آٹھ ماہ سے زیادہ کا وقفہ گزر چکا ہے اور ان سب حضرات نے مل کے بھی ان کا تدارک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ویل فیر ٹرسٹ جو اس ہسپتال کو چلانے میں بے تیاشا فنڈنگ کر رہا تھا جو کہ جس کی ہنے جو چیس یونٹس ہیں جو کہ پین کے ایڈنٹیفیکیشن سات میں سے پانچ اس ٹرسٹ نے فنڈ کی ہیں بیلڈنگ کے علاوہ اور کم سے کم انہیں نے اس وقت تک کوئی چالیس پچاس کروڑ روپیا جمع کر کے اس ہسپتال میں لگائے اس ہسپتال کے آڈیٹر کی ریپورٹ جب ہم نے دیکھی تو پتہ چلتا ہے کہ سیون بیلین روپیز کی لائیبلیٹیز اس ہسپتال پہ جمع ہو چکی اور وہ سیون بیلین روپیز کی لائیبلیٹیز تھی جنوری دسمبر کے اکاؤنٹ جو کلوز ہوئے تھے اس وقت کا تخمینہ جو ہے وہ دس بیلین کا تخمینہ ہے جو یہ ہسپتال کو ابھی ادائیگیاں کرنی ہیں وینڈرز کی جس کے اندر سب سے بڑی ادائیگی ایک ہارٹ لنگ مشین جو منگائی گئی تھی وہ بھی کمال کی کہانی ہے کمال کی کہانی ہے سننے والی کہانی ہے حقیقت ہے ٹینڈر کیا گیا پانچ مشینوں کا خریدی کتنی گئی بارہ بارہ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کمپنی کنفرمیشن آف بیلنس دیتی ہے اس کمپنی کا نام ہے اے سی پی سسٹم جس نے مشینیں سپلائی کی تاریخ چھے تین دوہزار انیس اس تاریخ پہ اس نے ریسیویبل کنفرمیشن آڈیٹرز کو جو دیا ہے آپ کے خیال سے کتنا اس کی ڈیوز ہیں دو بلین روپے دو بلین روپے کے ڈیوز تھے چھے تین دوہزار انیس کو مجھے وہ بتائیے کہ اس کمپنی کا سائز کیا ہوگا جو اپنے ایک گاہ سے دو بلین روپے کی وصولی طلب کر رہی ہوں ایسے کاروکار کرنے والے حضرات کو کوئی کوئی اشورن ضرور ہوتی ہے کہ میرے یہ دو بلین ڈوبیں گے نہیں اس سے کہ یہ پارٹنشپ والا کام ہوتا ہے ہمیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں پتا پولانی ڈیوز ان کا بھی دیکھئے ان کا بھی جو آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ تقریباً چوہتر لاکھ روپے اب اگر آپ اسٹار ٹورز یہ یہ بھی اسٹار ٹورز کا ریسی وبل کتنا ہے ان کا ہے تین کروڑ ستتر لاکھ روپے یہ سٹار ٹورز سرویس کیا دیتی ہے یہ رینٹہ کار سرویس ہے یہ رینٹہ کار سرویس ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہسپتال نی سی وی ڈی اور اس کے سیٹلائٹس چلتے کیسے ہیں سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کراچی سے جاتے ہیں چاہے سکر میں ہو چاہے ان کے کسی اور سیٹلائٹ سینٹر پہ ہو وہاں اسٹاف کی ہائرنگ نہیں کی گئی جتنے لوگ ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں ان کو اس کے مزید پیسے ملتے ہیں جو تنخائے ہیں اس کے مقابلے میں گاڑی ملتی ہے رہنے کی جگہ ملتی ہے اس کا بھی ذکر رہنے کی جگہ کا بھی ذکر ہم آگے کریں گے پھر آپ اس کے اندر اس ہسپتال کے چلانے والے سب سے بڑے شخص کا نام کیا ہے ان کا اسم گرامی ہے ندیم کمر زہاب اور وہ کس کے برادر محترم ہیں دو لوگوں کے ایک اس وقت سندھ گورنمنٹ میں ہیں اور ایک مشہور زمانہ نوید کمر صاحب ان کی تنخواہ کا بھی ذکر بعد میں کریں گے لیکن ابھی لیاری میں چیس پین یونٹ جو لگا تھا اس کی ویڈیوز دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ عام ہیں یہ صاحب جو کہ حکومت اس سندھ کے ملازم ہیں جیے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں کم سے کم اپنے عوضوں کا خیال کر لیں کہ جب آپ ایسے عوضوں پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی سیاسی وابستقی ضرور اپنی جگہ ہوگی لیکن اس کا پبلک ڈسپلی کرنا زیادتی ہے اور نہ انصاف ہے جبکہ آپ ایک پولٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہیں پھر یہ جو ہم نے ابھی بات کیا یہ ایک خط لکھا گیا ہے جو کہ ندیم رزوی صاحب جو دوسرے صاحب ہیں ان کو لکھا گیا ہے جس کے اندر نو بیلنس شیٹ بنائی نہیں گئی انیس سو نینانوے سے اس ہسپتال کی سب سے بڑا کمال انیس سو انیس نینانوے سے لے کے دو آزار انیس تک بیلنس شیٹ نہیں بنائی گئی یہ ایکجیکٹیو ڈیریکٹر انیس صاحب کا سگنیچر ہے جن کا ذکر میں نے کیا ندیم کمر صاحب کا جس میں وہ لکھتے ہیں ندیم رزوی صاحب کو ریفر ٹو یور لیٹر ایڈریس سو ان سو دو آڈٹ او فائننشل سٹیٹمنٹ انکلویڈنگ بیلنس شیٹ اف نائی سی ویڈی بائی بی ڈیو سنس پینڈنگ سنس دے یئر نائنٹین نائنٹی نائن اس سے بڑا چارج ایک چیف ایگزیکٹیو کے اوپر کیا ہو سکتا اور آپ کو پتا ہے یہ نائی سی ویڈی کے اوپر خود چیف منسٹر صاحب نے فلور ہاؤس پہ جو فگر دی تھی کہ ہم اس ہسپتال کو چلانے کے لیے چودہ بیلین روپے خرچ کرتے ہیں سالانہ چودہ بیلین چودہ بیلین روپے کی بیلنس شیٹ نہیں بنی پھر آپ یہ دیکھئے کہ کس قسم کی یہاں کام ہو رہا ہے ایک اس کے صاحب ہیں ملک حمید اللہ صاحب ملک حمید اللہ صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ سولہ لاکھ روپے مہینہ ہے ملک حمید اللہ صاحب کو لون جو دے دیا جاتا ہے وہ کتنے کا ہوگا پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ نہیں ان کو ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ روپے کا لون دیا گیا ہے اور وہ ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ کا لون اس کو ان کو واپس کرنا ہے دو سال کے اندر یعنی وہ اپنی پوری تنخواہ آدھی تنخواہ کٹوائیں گے تو ہوگا مجھے نہیں پتا کون شخص گزارہ کر سکتا ہے اپنی آدھی تنخواہ کٹوائیں گے پھر ایک صاحب اور ہیں جن کا نام ہے محمد امین بھوری صاحب یہ چیف فائننشل آفیسر ہے ان کو پچھتر لاکھ کا کرزہ دیا گیا اور کس وقت دیا گیا یہ اس وقت دیا گیا جب ان کا پروبیشن پیریڈ بھی نہیں ختم پچھتر لاکھ روپے کا کرزہ اس شخص کو جس کو کنفرمیشن نہیں ملی ہو جس کا پتا نہیں ہے کہ وہ نوکری میں رہے گا یا نہیں رہے گا اس کا بھی ثبوت اس میں لگاوائے پھر ایک اور صاحب ہیں جن کا نام غلام مرتضی خرو صاحب ہے یہ کیا ہیں ہیں یہ سیکیورٹی ایفیرز کو دیکھتے ہیں ان کو بھی ستر لاکھ کا کرزہ دیا گیا یہ صورت احال ہے اور یہ صرف یہ تو ہم نے تین کیسز ہائلائٹ کیے آپ کو جو انیکشرز دی ہیں اس میں جو باقی ایسے کرزے دیئے گیا ہیں ان کا بھی ذکر ہے پھر ایک اور خاتون ہیں جو وہاں میڈیا دیکھتی ہیں ان کی تنخواہ کا بھی آپ کو ذکر کریں گے لیکن انہی نے n.i.c.vd کی پرموشن کے لیے ایک فلم بنائی اس فلم بنانے کا کانٹرائٹ انہی نے اپنے جاننے والے کو دیا وہ فلم پچاس لاکھ روپے میں بنی اور وہ ہی اور اس سے بہتر فلم لوگ کہتے ہیں شہداد روئی نے بنائی تھی n.i.c.vd پہ اور شہداد روئی صاحب نے اس فلم کو بنانے کے لیے صرف ساڑھے چار لاکھ روپے پھر آگے چلتے رہتے ہیں کہ یہی خاتون جو ہیں جب آپ آڈٹ دیکھتے ہیں کو بے تہاشا ایسے اخباروں کو اشتہارات دیے گئے ہیں جن کے پاس پرمیٹ تو ہوتی ہے اخبار لیکن وہ صرف اتنی کافیاں چھاپتے ہیں جتنی ان کو اشتہار کا بل ریسیف کرنے کے لیے آپ لوگ سب ایسے اخباروں سے واقف ہیں صوبیہ نام بتایا ہے نا آپ کو جو ہیڈ ہیں اس کی میڈیا کی دیپارٹمنٹ کی پھر جو ادھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا وہ ایسے ٹھیکے داروں کو نوازہ گیا ہے کہ جو ان کے انجینئر ہیں ایک حسن مصطفی صاحب وہ بار بار اعتراض کر رہے ہیں کہ کانٹریکٹر کام صحیح نہیں کر رہا اور کانٹریکٹر کے بل پے کیے جا رہے ہیں اگزیکٹیو ڈیریکٹر ساتھ ان کے اوبجیکشن کو ایڈریس بھی نہیں کر رہا جو کہ گاڑیاں دیتا ہے اس سٹاف کو جو سرجریز کرنے جاتے ہیں سیٹلائٹ میں کراچی سے اور پولانی ٹریبلز کا وہ بل ہے جو ہوائی جات سے جاتے ہیں ان کے دن اس کے اوپر ایک اور ستم ذریفی دیکھئے سکھر میں انہیں نے ایک ہوتل کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اس اس ہوتل کو مہانہ رہائش دینے کا آپ کے خیال سے کتنا کرایا دیا جاتا ہے ہم نے جتنے مہینے دیکھے کسی مہینے میں چالیس لاکھ سے کم نہیں اور چالیس اور پچاس لاکھ مہانہ خرچہ دیا جاتا ہوتلوں کو اور ان کے پاس پورا ایک فلور خالی تھا جس میں سولہ کمرے تھے جو استعمال میں نہیں اب ایک فارمسیٹیکل کمپنی ہے ایوو فارما اس کی انٹروینشن سے ان کمروں کو فرنش کی اروایہ تو یہ بلنگ رکھی کتنے کا فرنیچر لگا ہے وہ فارمیسی کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے دس لاکھ سے کم میں یہ فرنیچر لگایا اور یہ سالہ سال چالیس سے پچاس لاکھ روپے دیتے رہے ہر مہینے کے تو کمال دیکھئے ڈیریکٹر صاحب جو کہ تنخہ لیتے ہیں تقریبا تیس چالیس لاکھ روپے مہانہ اس کا بھی آپ کو ثبوت دیں سکر میں ایک اور کمال بھی کیا جس غریب آدمی جس کی خدمت کرتے ہیں اس کا سن لیجئے آپ کو پتہ ہے ہارٹ کے اس کے اندر بلڈ ٹیسٹنگ کتنی اہمیت رکھتی ہے انزائمز دیکھنے پڑتے ہیں فوری طور پہ وہ ٹیسٹ کا کانٹریکٹ کسی باہر کی کمپنی کو دے دیا لیبورٹری میں سارا سامان موجود تھا باہر سے وہ کمپنی جو ٹیسٹ کرتی تھی وہ بارہ سو روپے فی ٹیسٹ لیتی تھی بارہ سو روپے فی ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ کے ریزلٹ بھی ڈیلے ہوتے تھے جب بہت شور کیا گیا تو اب وہ ٹیسٹ ہسپیٹل میں ہوتے ہیں اور اب پیشنٹ سے سو روپیہ لیا جاتا کہاں سو روپے کہاں بارہ سو روپے کس کی جیب میں کتے پیسے گئے اس کا جواب ایگزیکٹیو ڈیریکٹر صاحب دیں ہیلتھ سیکشری دیں ہیلتھ منسٹر دیں اس کا بھی سبود جو ہے وہ جس میں یہ پوری داستان لکھی گئی اطراز لکھا ہے کس طرح یہ کام گوا کیا کیا مسائل تھے اور کس طرح اس کی بھی تعریف جو ہے وہ تیرہ نومبر دو ہزار اکھارہ کی یہ دیں کہ میں سان پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ سلسلہ جا کے رکعہ فیوری میں فیوری مانچ اس سال پھر ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں جو تنخواہیں ہیں ان کی آپ یہ سوچیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو سندھ کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں ان کی تنخواہ ڈیڑھ لاکھ رکھے ہاؤس رنڈ بھی ان کو ملتا ہے اور کوئی ایک لاکھ چالیس ہزار الاؤنس ملتے تھے چیف منسر کو یہ ویب سائٹ سے ہم نے لیا دو بزار سترہ کی چلویز ہیں کچھ بڑھ گئی ہوں گی لیکن اس ہسپتال میں ایک ہسپتال کو چلانے والے ندیم کمر صاحب ایگزیکٹیو ڈیریکٹر نوٹ فول ٹائم یہ جو کینیڈا والی بات ہے یہ اس میں غلط ہے ہماری طرف سے اس کو درست کر لی گے یہ کینیڈا نہیں جاتے لیکن امریکہ اور باہر بہت جاتے ان کی تنخواہ جو ہے ویڈاوٹ پرکس پرکس اس کے علاوہ ہیں تھری پوائنٹ تھری ملین ہے اور یہ آڈٹ ریپورٹ کے مطابق ہے جنوری دو ہزار انیس کی یہ کوئی میری ریسرچ نہیں ہے آڈٹر کی ریپورٹ ہم نے لگا دی ہے اس کے اندر تھری پوائنٹ تھری ملین تیتیس لاکھ روپے تیتیس لاکھ روپے مہانہ اس کے علاوہ ان کو گاڑیاں بھی ملی ہوئے ہیں نوکر بھی ملے ہوئے ہیں فون بھی ہے اور جو ساری چیزیں اور لوازمات جتنی استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں پھر ایک چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہیں ان کی تنخواہ پندرہ لاکھ روپے مہینہ گاڑی اور پرکس اس کے علاوہ ازرا مقصود ڈاکٹر ازرا مقصود پھر ملک حمید اللہ صاحب جن کو مشہور دو کروڑ روپے کرزہ لینے والے ان کی تنخواہ سولہ لاکھ روپے مہانہ پھر ندیم رزوی صاحب ان کی تنخواہ بارہ لاکھ روپے مہانہ اور اس کے بعد سیٹلائٹ آپریشن دیکھنے کے لیے ان کو پانچ لاکھ مزید دیے جاتے ہیں سترہ لاکھ روپے مہانہ ہیڈ آف سیکٹیورٹی جن کا میں ذکر کر چکا ہوں ان کی تنخواہ یعنی چوکی داری کا نظام دیکھنے والے کو چھ لاکھ چالیس ہزار روپے مہانہ ہیڈ آف پروکیومنٹ نام میں نہیں دینا چاہوں گا آپ آوڈٹ ریپورٹ میں دیکھ لیں میں صرف آپ کو دیپارٹمنٹل ہیڈز کے نام جو مین لوگ تھے ان کے دے دیئے ہیڈ آف پروکیومنٹ یہ پوری جو آپ کو پوزیشن کے ساتھ نام لکھے چلی وہ آپ سنتے جائیے ہیڈ آف پروکیومنٹ جو کہ خریداری کرتا ہے جب کہ ساری عدویات آپ کو پتہ کون خریدتا ہے گورنمنٹ آف سن اسے کہ وہ تو آپ سنی چکے ہیں کہ جی پی ایم سی میں دوائیں کیوں نہیں پہنچی چھ مہینے سے اسے کہ سنٹرل پرچیزنگ ہے سنٹرل پرچیزنگ ہونے کے باوجود ہیڈ آف پرچیزنگ کی تنقائے سات لاکھ پینسٹ ہزار اور پرکس جس میں گاڑی اور لیپٹاپ اور ڈیجیٹل ڈیوائسز وغیرہ سب شامل ہیں پھر ہیڈ آف ہاؤس کیپنگ صفائی کا نظام دیکھنے کے جمع داروں کا جمع دار جمع داروں کا سردار کہ دیجئے ویسے جو ہے جمع جو کرتا ہے لوگوں کو اس کو بھی جمع دار کہتے ہیں اس کی تنخواہ پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے مہانہ پھر ہیڈ آف نرسنگ ہیڈ آف نرسنگ میٹرن نرس اس کی تنخواہ تین لاکھ اسی ہزار پرچ پلس آور ٹائم پلس باقی چیزیں سی ایف او چیف فائنینشل آفیسر اس کی تنخواہ سات لاکھ اس سی ایف او کے نیچے ایک اکاؤنٹس مینجر بھی ہے اس کی تنخواہ سی ایف او سے زیادہ ہے اس کی تنخواہ سات لاکھ سولہ ہزار ہیڈ آف اکاؤنٹ میں نے سات لاکھ سولہ ہزار اور جو مشہور خاتون جن کا میں نے ذکر کیا سوبیا ان کی تنخواہ چھہ لاکھ چالیس ہزار روپے یہ مجھے نہیں پتا آپ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا پھر ایک پروفیسر صاحب بھی ہیں جن کی تنخواہ ہم نے باقی اسوسییٹ پروفیسر سے زیادہ پائی اس کی وجہ دیں وہ بھی اسوسییٹ پروفیسر ہیں اور باقی بہت سارے اسوسییٹ پروفیسر ہیں ان اسوسییٹ پروفیسر صاحب کا نام ہے منور خرچید صاحب ان کی تنخواہ بارہ لاکھ ستر ہزار روپے جبکہ باقی اسوسییٹ پروفیسر کی ایبریج سیلری چار لاکھ روپے ٹھیک ہے جی پھر آپ کے خیال سے اس انسٹیوٹ کی لائبریری کتنی بڑی ہوگی اس نائی سی وی ڈی کی لائبری کے ہیڈ لائبری کی بھی تنخواہ دو لاکھ اٹھائیس ہزار روپے دو لاکھ اٹھائیس ہزار روپے تنخواہ ہے ہارٹ لنگ مشینز کا میں ذکر کر چکا اس میں اس کا انکش بھی ہم نے لگایا وہ آپ کو دکھا دیا تھا یہ ایسی پی جس کا انکش دکھا تھا پھر بے تہاشا کرپشن بیت المال کے پیسے جو آتے ہیں جو فیڈل گورنمنٹ سے اور سن گورنمنٹ سے آتے ہیں اس کے اوپر بھی بے تہاشا آبزرویشن ہیں آڈیٹرز یہ یہ دکھا چکا پھر ایک چیز اور ہے یہ جو سیٹلائٹس ہیں آپ کو پتہ ہے جہاں دل کے معاملات ہوتے ہیں وہاں بجلی کتنی اہمیت رکھتی ہے بجلی کے بغیر کام نہیں ہوتا تو اصولی طور پہ جنریٹر خریر لے جانے چاہیے یہ کوئی راکٹ سائنس والا جو ہیں وہ رنٹ پہ لیے گئے کیوں لیے گئے ہیں اس کا جواب ہمیں کوئی نہیں دیتا ہم نے یہ سوال پوچھا وہ ڈاکٹر ازرا مخصول صاحبہ سے لکھ کے پوچھا آج تین ماہ ہو چکے ہیں ہمیں وہ کوئی جواب دینا پسند نہیں کرتی بے تہاشا لوگ جو ہیں اس زیادہ ہوئے ہیں اور اسی قسم کی تنخواں میں ہوئے ہیں کہ جہاں عام کراچی کے دوسرے ہسپتالوں میں اگر تنخواہ پچیس ہزار ہے تو نائی سی ریوی میں ان کو دگنی تنخواہ پر رکھا گیا ہے کام کچھ کرنے کو نہیں ہے اس کی لسٹ جو ہے وہ آپ دے چکتے ہیں وہ میں لگی ہوئی ہے یہاں اس کے علاوہ جو ہمیں نظر آئی ہیں کہ بے تحاشہ نیپوٹیزم ہیں فیورز کی گئی ہیں لوگوں کو جس کے اندر اللیگل اپوائنٹمنٹ ان فارمیسی ہے جس کے فارمیسی کے ہیڈ کا تنخواہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس نے نیچے بے تحاشہ لوگوں کو رکھا ہے اور فارمیسی کی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایک دبا ایسی ہے جو نی سی ویڈی پندرہ دن کے لیے دیتی تھی دل کے جن لوگوں کو امراض دیتی اس کا آرڈر اتتا زیادہ کر دیا کہ جب انہیں پتا چلا کہ فیڈرل گورنمنٹ کہیں نہ لے لے تو انہیں نے وہ پندرہ دن کی دبا کے بجائے لوگوں کو تین تین مہینے کی دبا دینی شروع کر دی اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ دبا جو انی سی ویڈی یوز لکھی گئے وہ انی سی ویڈی کے بہار کے دکانوں میں بک بھی اور اس کے اوپر بھی کوئی روک تھام نہیں کی گئے اشتہارات نہیں دیے جاتے اوپن میرٹ کا سسٹم نہیں چلتا پولٹیکل بیسس پہ اپوائنٹ پنٹس ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی تو جہاں آپ دیکھیں گے تو ان کی جو ڈیریک کوالیفیکیشن ریکوائیڈ فر جاب ہے وہ بھی نہیں موجود جس کی بیتہاشا تکلیف ہو سکتی اس سارے مسئلے کی بنہ سے اس ہسپتال کی لائیبیلٹی سے اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وینڈرز نے سمان دینے سے انکار کر دیا سب سے اہم ایک چیز ہے سٹنٹ ایک سٹنٹ کا لوٹ ڈاکٹروں نے سرجن نے ریجیک کیا تھا لیکن جب دینے سے انکار کیا تو وہ جو سٹنٹ انہی میں واپس کر دیتی یہ کہہ کہ سٹنٹ ہم نہیں استعمال کرتے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سب سٹینڈرٹ کی جاتی وہ ڈاکٹروں سے پوچھا جائے کیا بجاتا ہے لیکن وہ ہی سٹنٹ دوبارہ آئیں اور ان کو استعمال بھی کیا چیزیں جو ہیں اس کے اندر بہت واضح طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی کنخاؤں کے باوجود اس NICVD کے بے تہاشا ڈاکٹر اس وقت تک بھی پرائیویٹ پیٹس کر رہے ہیں جو کہ اجازت نہیں یہ وہ کہانی تھی یہ کتھا چھٹا ہے جو صد حکومت کی سب سے بہترین چلنے والے ادارے کے پیچھے چھپی وہ بے تہاشا تعریفیں کرتے رہتے ہیں بانگیں مارتے رہتے ہیں بانگیاں بھی مارتے رہتے ہیں اس لے کہ جب بھی چپو پپو کے ہاتھ میں چلے گا تو حالات ایسو ہی ہوں حکومت ہے لیکن آج بی سال حکومت بات ایسو پوزیشن میں سارے مزرعہ پیشلی حکومت پر ذمہ داری ڈالت ہیں مزرعہ میں اتنے کیسے آپ روک لیے جب تین سوال ہو گئے ہیں بات ساری ہے میں کیوں ایک ایسی چیز لوں جس کا وہ فرنسک آرڈٹ نہیں کرانے کو تیار میں ایسی چیز کیوں لوں جس کے اوپر چودہ عرب روپے کا کرزہ موجود ہو ہم نے آفر دی کہ آپ فرنسک آرڈٹ کرائیے سب کچھ کرائیے اس کے بعد انہی نے کتنا شور مچایا کہ اٹھارویں ترمیم صوبے کے حقوق ہم اتنی اچھا چلا رہے ہیں آپ کیوں ایک اچھی چیز لینے کو تیار ہیں ہم فیڈل گورنمنٹ ہیں ہم نے جب اٹھارویں ترمیم میں ڈیولوشن آف پاور کو مانا ہے اور اس کے لحاظ سے صحت صوبائی ہے یہ مقدمہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا کہ ہمیں چاہیے نائی سی بی ڈی یہ ایمپلائیز نے کیا تھا بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کے چلانے کے اختیارات صوبے کو دے دئیے گئے تو وفاق کیوں لے دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ ہم اٹھارویں ترمیم میں ڈیولوشن آف پاور پہ یقین رکھتے ہیں ہم صرف اٹھارویں ترمیم میں جس چیز کے خلاف ہیں وہ یہ ہے کہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے ایڈوکیشن ہیلتھ لیبر ان تینوں کی پالیسیز وفاق کے پاس ہونی چاہیے ایمپلیمنٹیشن آف پالیسی جو ہے وہ صوبوں کے پاس رہنی چاہیے تو اس لیے جو ہمارا فیصلہ ہے وہ ہمارے منشور کے مطابق ہے ہم نے اس چیز کی تیاری ضرور پکڑی ہے کہ اگر کسی وجہ سے سپریم کورٹ کوئی ایسے حکمات دے دے جس میں کوئی جاری کرنے کی سیچویشن نہ ہو کہ ہمیں لینا ہی پڑے تو ہم کس طرح لیں گے ہم بغیر فورنسک آرڈٹ کے نہیں لیں گے ہم لائیبلیٹیز نہیں لیں گے ان کے پیریٹ کی یہ لائیبلیٹیز پوری کریں اپنے بجٹ سے دیں یا اختیار دیں گے کہ فیڈل گورنمنٹ وہ پیسے کٹے ان کے این ایف سی اوارڈ میں سے اس کے بعد ہسپتال چلانا پہلے بھی چل رہا تھا این آئی سی وی ڈی جے پی ایم سی این آئی سی ایچ پہلے بھی چل رہے تھے لیکن پہلے سندھ حکومت یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ہم مر جائیں گے ہم کٹ جائیں گے ہم مانیں گے نہیں ہم علم بغابت بلند کر دیں گے اس سے کہ یہ ایک اچھی فیسلیٹی ہے سندھ کے عوام کے لیے پورے سندھ سے لوگ آتے ہیں آپ وفاق اور صوبے کی جنگ میں لوگوں کا نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو سب سے پہلے عوام کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب تک افاہم اور تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تیہ ہوگا ہم اے مرکز حکومت ہمارا دل اتا بڑا ہے کہ جو کچھ انہی نے کہا وہ اپنی جگہ یہ کرپشن کی داستان ہے یہ کرپشن کی داستان ہم بیان کریں گے جہاں تک یہاں کیسے سوال آنے کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دوست نے اس وقت جو بات کی ہے وہ زیادتی والی کی ہے اس سے کہ ستر سال کی خرابی ایک سال میں نہیں جاتی جن وجوہات سے مہنگائی آئی ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس بائیس بلین ڈالر کا اس کو کتنا گھٹا دیا ہے پہلی دفعہ سرپلیس آیا ہے احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کہیں بہتر پروگرام ہے ہم لوگوں کو بھی قیادت نہیں ڈال رہے ہم کامیام نوجوان کے ذریعے انہیں کاروبار کرنے پر لے کے جا رہے ہیں میں اپنے اس ڈیڑ سال کی فیرست اگر گنانے شروع کروں وہ آج کا موضوع نہیں ہے اس لئے میں کسی لکھوار جاتا اب یہ بتانے کی یہ جو پہنچن ہو رہی ہے اس کے مطلب کے آپ کسی آج سے ہرے ہیں ہی آپ کو رسول کریں اس طرح کی جو پہنچن ہو رہی ہے اسی سیکھکی کار رو بھی چاہیے کیوں اس طرح دور ہے اسی آدھارے کے اندر ایک بندہ اسی کو اس کے پر ایک گھٹا دے رہے اور اسی کو اس کے پر دوسرا بندہ جائے وہ ستہائی سال آر پر کام کر رہا ہے اس کی سرپس جو ہے وہ تیلی سال ہے اور انہوں نے دو سال پہلی جس کو رکھا اور دوسرا یہ بھی یہ جو ساری انورمیشن آپ نے کلیکٹ کی ہے تو اس حوال سے زائر ہے جو آپ کے جو آفیس ران ہوگے ان کے ساتھ بات چیزی ہوئی ہوگی تو ان کے کوئی ویڈیو ثبوت بھی آپ نے ان کے سگنیچر ہیں لوگوں کے جن کو وہ خط لکھے ہوئے ہیں جن کو جواب دے ہونا ہے جہاں سے حاصل کیا ان کو جواب دے نہیں ہونا سارے آفیشل ڈاکومنٹس ہیں پہلی چیز جو سوال پوچھا گیا کیا اس ملک کے ادارے جو ہیں وہ بہرے ہیں کیا اندھے ہیں کیا سندھ گورنمنٹ کا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی ادارے کی وہ تحقیق نہیں کریں گے حکومت سندھ کی تحقیق نہیں کریں گے کہ وہ کی ایم سی کے اندر تو بندہ جو ہے ایک مالی جو ہے اس کے گھر سے اتنوں عربوں خربوں کا نکل آئے اور ایسے پتہ نہیں کتنے ہیں وہ منظور کاکا صاحب وہ بھاگ کے چلے گئے آدھی بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی ایم سی کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے جتنے لوگ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں وہ سب کی نیشنالیٹی ہے وہ سب جاتے رہے اور انٹی کرپسن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کا سوتا رہا کیا ایف آئی اے کے پاس کام نہیں ہے کیا نیم میری یہ پریس کانسنس نہیں سن رہا کیا مجھے 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 آپ ذمہ داری دیتے ہیں میں اس کے ساتھ ان سارے ثبوت کے ساتھ ہر ادارے کو خط لکھ کے بھیج دوں گا شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا